اولئیک ہم الوارثون الذین یریثون الفردوس ہم فیہا خالدون یقینا فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشو کا طریقہ اختیار کرتے ہیں لغویات سے دور رہتے ہیں زکاة کے طریقے پہ عامل ہوتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں اپنی امانتوں اور اپنے اہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراس میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے سورت المؤمنون کی گیارہ آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ آج ہم اس سورت کی ابتدائی آیات پر بات کریں گے اور ہمارا آج کا موضوع ہوگا نماز میں خشو کیسے پیدا کیا جائے عموما لوگ شکایت کرتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہماری نمازوں میں خشو نہیں آتا یا نماز پڑھ کر سکون نہیں ملتا یا نماز پڑھتے ہوئے دلوں میں بہت وسوسے آتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات کی روح سے ہم اپنی نمازوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور نماز میں خشو پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے اللذینہم فی صلاتہم خاشعون وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشو رکھتے ہیں خشو اختیار کرتے ہیں خشو کا لفظ خیشین این سے ہے جس کا معنی ہے سکون ایسی نماز جس میں سکون ہو دل کے اندر بھی اور ظاہری حرکات میں بھی یعنی دل میں اللہ کا خوف ہو اللہ ہی کی محبت ہو اللہ کی طرف دھیان ہو اور دل کے اندر یہ احساسات اتنے گہرے ہوں کہ انسان کی ظاہری رویے میں بھی نظر آ رہے ہوں اس کے آزا پر بھی ان کا اثر ہو پھر خشو کا معنی کسی کے آگے جھک جانا دب جانا آجزی اور انکساری کا اظہار کرنا بھی کیا گیا ہے تو گویا خشو کا لفظ آتے ہی دل میں پہلا خیال کیا آنا چاہیے سکون ٹھہراؤ ریلیکس آجزی جھکاؤ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشو ہے یعنی نماز میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں نہیں دیکھنا ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور آنکھوں کے کناروں سے بھی نہیں دیکھنا جو اس سے بچ جائے گویا وہ خشو کی حالت میں ہیں حضرت عطا فرماتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خشو ہے یعنی نماز میں بے وجہ کھجانا کپڑے ٹھیک کرنا ہلنا جلنا آگے پیچھے ہونا کبھی ٹانگ اٹھانا کبھی انگلیاں مرودنا کبھی کچھ کرنا کبھی ایک ٹانگ پر بوجھ ڈال کے کھڑے ہو جانا یہ سب چیزیں خشو کے خلاف ہیں حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کریں یعنی بندہ جب رب کی طرف متوجہ رہتا ہے تو رب بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں یعنی آپ کا دھیان اگر اللہ کی طرف رہا تو اللہ کی توجہ بھی آپ کی طرف جو ہی آپ نے ادھر ادھر مو کیا توجہ کی اللہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو یعنی نماز کو خشو کیا ہے نگاہیں سجدے کی جگہ ہوں اگر آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں تو یقین مانے آپ کی نماز میں خشو آ جائے گا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے زیادہ خشو آتا ہے جو کہ غلط فہمی ہے ایسا کرنا پسندیدہ بھی نہیں لگتا بہت آسان ہے یہ کچھ چیز نظر نہ آئے تو ہمارا دھیان زیادہ اللہ کی طرف ہو جائے گا لیکن آج آپ نماز میں تجربہ کر کے دیکھیں جو لوگ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں وہ آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ دیکھنا شروع کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچپن سے ایک طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں کبھی کسی نے ہمیں ٹوکا نہیں کیونکہ ہم سب سے زیادہ مائنڈ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی ہماری نماز کی اصلاح کرنا چاہے عام طرح پر اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز سے روکیں تو وہ اتنا نہیں برا مناتے لیکن اگر نماز کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی کر دیں تو ہائپر سنسٹیب ہوتے ہیں غصہ کرتے ہیں کیوں کہا اگر مثلا کسی نے اگر تو پٹہ باریک لیا نماز میں تو اسے روکا جائے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں یا اگر تخنے ننگے ہو رہے ہیں اور بتایا گیا یا یہ کہ نماز کا طریقہ درست نہیں اگر اس میں کسی نے تھوڑی سی بھی مداخلت کر دی تو ناقابل برداشت تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ کہنے والے اس لیے عموماً لوگ اپنی عزت بچانے کو دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جو چاہیں کریں پھر کیا ہو سکتا ہے جب کسی کو خود پرواہ نہیں جب کوئی خود اپنی اصلاح نہیں چاہتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے اور بعض اوقات انڈائریکٹلی بیسیوں بار سمجھانے کے باوجود بھی لوگ اپنا طرز عمل نہیں بدلتے تو یاد رکھیں کہ جب تک طریقہ درست نہیں ہوگا خشو نہیں آئے گا تو خشو لانے کے لیے نمبر وان کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اس میں سجدے کی جگہ پہ دیکھنا شروع کریں نماز میں حرکت کم کریں عموماً تو مجھے ٹیلیویجن دیکھنے کا کبھی نہ موقع ملا ہے نہ موقع ہوتا ہے تو اس رمضان میں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں پر ٹیلیویجن تھے تو رات کو حرم کی ترابی آتی تھی تو مجھے بہت ہوتا تھا کہ اتنا قریب ہیں ہم اور وہاں شریک نہیں ہو سکتے تو میں احتمام کے ساتھ تھوڑی دیر لگا کے دیکھتی تھی بلکل کوئی حرکت نہیں اور وہاں سے مجھے اپنی نماز کو چیک کرنے کا احساس ہوا کہ ایک جگہ پر نظر ہے ہمارا حال کہتا کبھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اوپر سر کر رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہوتے ہیں کبھی نیچے کر لیتے ہیں کبھی آنکھیں کھول لیتے ہیں کبھی ادھر ادھر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کیا خاک خشو آئے گا آنکھیں کھولی رکھنی ہے لیکن مسلسل سجدہ ہی کی جگہ پر دیکھنا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور کم سے کم حرکت ہلنا نہیں ہے یہ دو کام آپ کر لیں تو اندر بھی ٹھہرا ہوا آئے گا اسی لیے خشو کا معنی سب سے پہلے میں نے آپ کو سکون والا بتایا ہے سکون اور جو اس طرح نماز پڑھے اس کی نماز کے بعد بھی اس کو ایک خاص سکون نصیب ہوگا ہم نماز پڑھ کے بے چین اٹھتے ہیں بعض اوقات رونے دونے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے یہ ایک لیم ایکسکیوز ہوتا ہے رو کہ اپنے آپ کو ہم خوش کر لیتے ہیں کہ ہم رو لیے بس ندامت کی آنس ہونے سب غلطی دھو دی ٹھیک ہے اس سے دھل جاتی یہ غلطی لیکن غلطی کی جب تک اسلاح نہ ہو تو محض رونا فائدہ نہیں دیتا یا محض ندامت فائدہ نہیں دیتی اس لیے دو چیزوں پر خصوصی توجہ کرنی ہے اگر چاہتے ہیں خوشو آئے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ نماز میں خوشو ضروری ہے کس کے لیے کامیابی کے لیے اس لیے آپ دیکھیں کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے جہاں زیادہ آس پاس مومنٹ نہ ہو مردوں کے لیے تو بہت ہی اچھا چانس ہوتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں مسجد میں سب ہی نماز پڑھیں کچھ عور تو وہاں ہونی رہا ہوگا تو اس میں خوشو پیدا ہونے کا ایک قدرتی ماحول ہوتا ہے لیکن عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے کیا پسندیدہ ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ گھر کے اندر والے حصے میں یعنی جتنا عام ایکٹیویٹی والے حصے کو چھوڑ کر آپ الگ تھلگ ہو کر نماز پڑھیں اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ اس سے کوئی بیرونی جو انٹرفیرنس ہے یا ڈسٹریکشن کے اسباب ہے وہ نہیں رہیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی تو جب ہم سکون کے فارمولے پر عمل کریں گے تو لازمی طور پر پھر ہم نماز میں کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے تو کن چیزوں سے پھر بچنا ہے مثلاً نمبر ایک ہلنا نہیں نمبر دو مختلف سمتوں میں جھکنا نہیں کیسے یعنی یہ نہیں کہ کبھی دائن ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں کبھی بائن ٹانگ پہ کھڑے یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر شروع میں آپ کو بہت لمبی نماز کی عادت نہیں تو مختصر پڑھنا شروع کریں لیکن ہلے بغیر کپڑوں کو بار بار سمیٹیں نہیں نہ ان کو جھاڑیں ایسا دوپٹہ یا ایسا لباس نہیں پہنیں کہ جو بار بار گرے اور بار بار آپ اس کو سمیٹنے میں مصروف ہوں پھر اسی طرح جائے نماز کو درست طریقے پہ بچھائیں یہ نہیں کہ نماز کے بیچ میں یہ آپ اسے ٹھیک کرنا شروع کریں ایسی جائے نماز پہ کھڑے مت ہوں کہ جو ہر دفعہ میں اکٹھی ہو جائے اور ہر دفعہ میں آپ اس کو سیدھا کر رہے ہیں پہلے جو خجور کے درختوں کے پتے ہوتے تھے ان کے جو جائے نماز ملتے تھے اگر آج آپ کو میسر ہو اور اس پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں کہ خشو میں اضافہ ہوگا لیکن کو ایک نیچرل میٹ ہوتا ہے اس کی اپنی خشو بھی ہوتی ہے اور وہ اکٹھا نہیں ہوتا اور اس پر آپ کے ہاتھ پاؤں سب جم جاتے ہیں یہ جتنی مخملی جائے نمازیں آگئی ہیں اتنی ہی نماز میں خشو ختم ہو گیا کبھی پاؤں پسل رہے ہوتے ہیں کبھی ہاتھ پسل رہے ہوتے ہیں جس چیز پر آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی مددگار ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت سامنے نقش و نگار اور جائے نمازوں کے اوپر نقش و نگار اور ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے کیونکہ یہ بھی نماز میں خلل انداز ہوتے ہیں پھر اسی طرح تن کے بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے یعنی بہت اکڑ کے نہیں کھڑے ہو بلکہ نارمل نیچرل ریلیکس طریقے سے کھڑے ہو بہت اونچی کرات نہ کریں اس لئے اگر آپ تحجد میں یا نفل کسی میں زیادہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں بہت چیخ چلا کے نہیں کریں یا کہیں آپ امامت کرا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی قرات میں آجزی ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی خشو میں اضافہ کرے گی اسی طرح گا گا کر تلاوت کرنا یہ بھی درست نہیں مسنوع تکلف سے تلاوت کرنا پھر اسی طرح نماز میں جمائیاں لینا اور لیتے چلے جانا نہیں ان کو کنٹرول کریں اسی طرح جلدی جلدی کرنا کیونکہ خشو کیا ہے سکون اور سکون میں کیا ہے کہ آپ جب قیام کریں تو ہلنا بند کر دیں رکوع کریں تو اتنی دیر رکوع کریں کہ جسم ہلنا بند کر دیں رکوع سے جب اٹھیں تو کھڑے ہو کر دوبارہ اتنا کھڑے ہو کم از کم کہ آپ کا جسم ہلنا بند کر دیں پھر جب آپ سجدے میں جائیں ٹک جائیں اور اس وقت سر اٹھائیں جب تسبیحات پوری ہو چکی ہوں اور ہلنا بھی ختم ہو چکا یعنی کہ آپ ایک کانسٹنٹ مومنٹ میں کھڑے ہوئے تو رکوع رکوع میں ہلتے ہلتے پھر کھڑے ہوگے پھر سجدے میں ابھی ہلنا بند نہیں تو پھر کھڑے ہوگے اور پھر واپس پلٹ گئے یہ ماری ماری نماز جو ہے جلدی کی اس سے قطن خشو نہیں آتا خشو کے لیے آپ کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ نماز پڑھنی ہوگی اسی طرح اگر کوئی چیز نماز میں عذیت دے رہی ہو تو اس کو ہٹانا ضروری ہے کیونکہ بعضوں کا جب ہم کہتے ہیں سکون اور ٹھہر جانا تو اس میں ہم ایسا ٹہرتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہمیں اس میں پریشان کر رہی ہے چوب رہی ہے یا کوئی خارش ہو گئی یا کچھ تو ہم اس کی طرح بھی توجہ نہیں دیتے نتیجہ کیا تو کچھ سمجھ نہ تھا پڑھ کیا رہے تو یہ انیچرل قسم کا سکون بھی تاری نہیں کرنا اس میں کوشش کریں کہ کم سے کم مومنٹ سے اس سبب کو دور کر دیں مثلا اگر کئی خارش ہوئی ہے تو ایک خاص سے بس اس جگہ ہلکا سا دبا کے خارش کر دیں یہ نہیں کہ ہلا ہلا کے خارش شروع کر دیں ایک کے بالوں کو سمیٹنا شروع کر دیں یا بالوں سے کھیلنا یا کپڑوں سے یا بعض لوگ جسے مرد ازراد حرب میں نماز پڑھ رہے تھے تو وہ مختلف لوگوں کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون کس طرح پڑھ رہا ہے اور اس سے اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں کہ جب میں ایسی حرکت کروں تو میں بھی تو یہی لگتی ہوں گی بعض لوگ داڑی سے کھیل رہے ہوتے ہیں بعض وقت بال ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ کپڑا ہی ٹھیک کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہل جل کی یہ نماز کی خشوبیں اثر انداز ہوتی ہیں پھر ایک اور مرحلہ ہے اور وہ ہے اندر کی خیالات اور سوچوں کا بہت سے لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں اگر آپ اس طریقے پر عمل کریں کہ سجدے والی جگہ پہ دیکھنا ذرا شروع کریں آپ دیکھیں کہ خیالات کم ہو جائیں گے بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہو سکتا ہے مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں تو خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا اور ایک ہوتا ہے خیالات کا لانا آنے والوں کو تو آپ روک نہیں سکتے پوسیبلی نہیں اور ایک ہوتا ہے خود انوائٹ کرنا کسی کو بلانا دعوت دینا اس کو آپ بہرحال کنٹرول کر سکتے ہیں اب جو بن بلائے آ جاتے ہیں ان کو آنے دیں ان کو آپ اگنور کر دیں کیونکہ ہمارا دماغ ایسی چیز ہے کہ جو کانسٹنٹلی کام کرتا ہے رکتا نہیں ہے آپ سو رہے ہوں تب بھی وہ خوابیں دیکھتا رہتا ہے آپ جاگ رہے ہوں آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری توجہ وہاں ہو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کا دھیان وہاں بھی ہوتا ہے اور کہیں اور بھی ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں پر جو خیالات تو خود بخود آ رہے ہیں وہ آتے رہیں گے اس کو نہیں آپ روک سکتے مثلا کانوں کے اوپر تو آپ کیا کرتے ہیں ہاتھ رکھ سکتے آنکھوں کو بند کر سکتے زبان بند کر سکتے لیکن دماغ کے خیال کا کیا کریں کوئی ڈھکنا نہیں دے سکتے کوئی سوچ نہیں آف کر سکتے وہ تو خدا نہ خواستہ آف ہوا تو پھر تو گئے آن نہیں ہو سکتا پھر اب یہ بڑی مشکل ہے اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑے ان کو زیادہ سوچیں نہ ان کو اہمیت نہ دیں ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں ان کا تذکرہ نہ بہت زیادہ کریں یہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ہر ایک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں میں کیا کروں میرے تو خیال بہت آتے ہیں نماز میں کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں جو ایک آپ کو لگائے گا اس وقت اور آئندہ آپ کے خیالات نہیں آئیں گے اس لیے آپ ان کا تذکرہ زیادہ نہ کریں just take it easy normal لیں تو ہوتا ہی ہے تو آئیں گے لیکن یہ نہ کریں کہ کوئی ایک خیال آگیا ہے تو پھر اس کے آگے ہو اور سوچیں مثلا اپنے کاموں کی پلیننگ وہاں کھڑے ہو کے شروع کر دیں اور فرض نمازوں میں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں کیا جا سکتا نفل میں اگر ہو جائے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو فوجوں کو ترتیب دینی ہوتی تھی تو نفل نماز شروع کر دیتے تھے تو نوافل کی حد تک ٹھیک ہے لیکن فرض میں نہیں پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھیں گے قرآن پاک کا کچھ حصہ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے چینج سے یکسوی آتی ہے مثلا ایک جگہ آپ کھڑے ہیں یا ایک جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو بعض وقت آپ کام نہیں کر پاتے اور بار بار آپ کو خیالات تنگ کرتے ہیں اپنی پڑھائی کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگی آپ تھوڑی سے پوزیشن چینج کر لیتے ہیں جگہ بدل لیتے ہیں اٹھ کے جا کے پانی پی کے آ جاتے ہیں یہ کچھ تو اس سے پھر فرق پڑ جاتا ہے اسی طرح اگر آپ تلاوت یعنی قرآن پاک کا وہ حصہ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں اگر آپ اس کو تبدیل کرتے رہیں تو فائدہ ہوگا اس کے لئے طریقہ کیا ہوگی کہ آپ نے دیکھو گا کچھ قرآن پاک آپ نے یاد کیا پھر وہ آپ کو بھولنے لگا کوئی صورت اگر کچھ دن تک نہیں پڑھی اگلے دن نماز میں پڑھنے کھڑے ہوئے وہ اٹکنا شروع ہو گیا آپ نے تنگ آ کے چھوڑ دی ایسی چیزیں بہت نیچرل ہوتی ہیں اس کا علاج کیا ہے ایک پاکٹ سائز کا چھوٹا سار قرآن پاک کا نسخہ جو ہے وہ نماز کے وقت میں قریب رکھ لیں وہ انہیں باسکٹس ہی بنائی ہوئی آپ کیا کریں دعاوں کے کارڈز تسبیح اور جو قرآن پاک کا نسخہ اگر آپ چشمہ لگا کے پڑھتے ہیں تو چشمہ یہ ساری ضروری چیزیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہوں وہ آپ اپنے بیڈ روم میں اپنے وارڈ روم میں کہیں ایک جگہ پر اس کو رکھ لیں چوہی نماز پڑھنے لگے جائے نماز بچھائی اور اٹھا کے وہ ٹوکری پاس رکھ لی اچھا سنت پڑھ لیا آپ نے اب آپ نے ارادہ کیا کہ میں آج فلان صورت پڑھوں گی اور آپ کو بھولی ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یاد دہانی کی ضرورتیں کئی کئی جگہ ہوتے ہیں وہ شبے پڑھ جاتے ہیں تو آپ کیا کریں شروع کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے ان ان جگہوں پر دیکھ لیں اس کو پھر رکھ لیں پھر آپ نماز پڑھیں آپ انشاءاللہ وہ صورت بہتر طور پر پڑھ پائیں گے جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی واقعی نماز میں خوشی پیدا ہوگی کیونکہ کچھ عملی تدابیر بھی ہوتی ہیں کہ یکسوی والی جگہ ہو لیکن ساتھ ایسی چیزیں موجود ہوں مثلا اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں اور آپ تھک گئے ہیں بیچ میں تو بجائے اس کے اپنے اوپر زور زبردستی کر کے پھر کھڑے ہو جائیں آپ بیچ میں تھوڑا بیٹھ بھی سکتے ہیں یا یہ کہ سلام پھیر کر آپ دعاوں کا کارڈ نکالیں کچھ دعائیں پڑھ لیں اس میں آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے اور ساتھ یہ ہے کہ دعائیں بھی مانگی جائیں گی اور اگلے دو نفل جو ہیں وہ زیادہ یکسوئی کے ساتھ پڑھے جائیں گے تو اس طرح کی کچھ عملی تدابیر جو ہیں وہ آپ کی نماز کو اچھا کر دیتی اسی طرح اگر ماحول کو تھوڑا اور خوشگوار بنائیں مثلا یہ کہ جا نماز کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا اتر لگا لیں یا یہ کہ آپ اس کو جھاڑ پٹک کے رکھیں کچھ عرصے بعد اس کو دھولیں صاف کر لیں تو یہ جو پاکیزگی اور صفائی کے جو مرحلے ہیں نماز کے ساتھ لباس کے علاوہ جسم کے علاوہ جگہ کی صفائی اس سے بھی نماز میں خوش ہوا آتا ہے کیونکہ اگر آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جو سمیلی ہے یا جہاں گھٹن ہے یا جہاں کوئی آکسیجن نہیں ہے تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کو ایک دم جمائی آنے لگیں گی آپ کو نیند آنے لگیں گی آپ کے اندر ایک بیزاری کی کیفیت ہوگی تو ہمیشہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو صرف رونا دھونا نہ کیا کریں ہم رونا دھونا کر کے واویلا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا جو کہ ہو سکتا ہی نہیں واویلا کرنا کسی مسئلہ کا حل نہیں اس کو تو اپنی زندگی سے نکال دیں جو میں نے دیکھا ہے کہ خواتین میں زیادہ ہی ہے اور اس سے ہم مارکاتے ہیں یعنی مسئلہ پیش آیا ہائے کیا کروں ہائے کیوں ہو گیا یہ سب نکال دیں مسئلہ پیش آنے پر مسئلہ نماز میں خوشو نہیں مسئلہ پیش آگئے مسئلہ پیش آنے پر مسئلے کو پہچانے اس کے اسباب جانے یعنی مسئلے کو ایڈنٹیفائی کریں پہلے یہ ہے مسئلہ خوشو نہیں آرہا پہچانے وجوہات کیا ہیں کیوں نہیں آرہا ایک وجہ کہ جگہ ٹھیک نہیں دو وجہ کہ قرآن یاد نہیں تین وجہ کہ آس پاس شور ہے وغیرہ وغیرہ وجوہات معلوم کر لیں اور ایک ان سب وجوہات سے بڑی وجہ کہ نماز پڑھنے کے ٹھیک طریقہ نہیں آتا الفاظ کی ادائیگی درست نہیں نماز کے تو وہ ہر وقت ایک گلٹ ہے اندر پتہ نہیں ٹھیک پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں ٹھیک پڑھ رہے ہیں کہ نہیں یہ جب تک یہ گلٹ رہے گی نماز میں خوشی نہیں آئے گی اس گلٹ کو دور کریں اگر آپ کو مثلاً اتہیات پڑھنا نہیں آتا دروشی پڑھنا نہیں آتا سیکھ لیں کسی سے بالکل شرم محسوس نہیں کریں جتنا جلدی ہو سیکھ لیں کیونکہ اگر درست علم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی آپ کو سکون آ جائے گا سارے مسائل کی وجوہات جانے اور پھر ایک ایک کر کے وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وجہ دور آپ سے خود نہیں ہو رہی تو کسی سے مشورہ کر لیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے لیکن مسئلے کو اور سب سے پہلے آپ خود پہچانے کبھی یہ نہ کہا کریں بار بار مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے نہیں کیوں نہیں پتا پتا ہونا چاہے اللہ نے آپ کو عقل دی سمجھ دی جاننے کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا حل کریں اور اس معاملے میں بے سبری نہ کریں بہت سے مسائل کے حل میں وقت لگتا ہے اس وقت کو امیل کریں اور سبر کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوتا جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر اللہ تعالی سے خوب خوب دعا کریں کہ اللہ تعالی تو میرے نماز میں خوشیو دے دے مجھے نماز کا شوق دے دے مجھے نماز کی محبت دے دے نماز کو میری آنکھوں کی تھندک بنا دے اس طرح کی جو بھی دعائیں آپ کے دل میں آئیں آپ دیکھئے کہ مانگنے کے لیے آپ کے اندر سے بات اٹھنی چاہیے دعا کوئی مسنوعی چیز نہیں ہے کہ کوئی مانگ رہا تو آپ اس کو دیکھ کے آپ بھی جروع کر دیں اس کی ضرورت آپ کو خود محسوس ہونی چاہیے کہ یہ چاہیے مجھ کو یہ مانگنا ہے مجھے اس کے بغیر میرا گزارہ نہیں ہو رہا تو جس طرح دنیا کی چیزوں کے لیے ہم تڑپ تڑپ کے مانگتے ہیں اسی طرح دین کے لیے بھی اپنی آخرت کے لیے بھی تڑپ تڑپ کے مانگنا سیکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کی رحمت بہت قریب ہے پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جہاں اٹکاؤ ہو وہاں صدقہ کریں یعنی جو صدقہ ہے ہر رکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اس سے آپ دیکھیں گے کہ گریں کھولیں گی اور صدقے کے لیے بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی سپیشل چیز آپ تیار کریں جمعرات کا انتظار کریں اور پھر اس میں کھانا پکھائیں اور پھر اس میں مخصوص لوگوں کو بلائیں اور کھلائیں یا کوئی اور اس طرح کا مصنوعی کام کریں اس کے لیے کیا ہے فوری طور پر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر لیں اور کوئی نہیں تو جو سامنے سے آ رہا ہے اس کو دیکھ کے مسکرالیں اسی طرح آگے بڑھ کے سلام کریں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کی مدد جو ہے یہ سب صدقے کے کام ہے اور ساتھ یہ ہے کہ پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اپنی پسندیدہ چیز دوسرے کو دے دینا اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اندر کی گریں کھلیں گی تو باہر کی خود بخود کھلنے لگیں گے اور آپ ریلاکس ہو جائیں گے اور اس خشو کے ساتھ نماز کامیابی کا ذریعہ ہے اگرچہ مکمل کامیابی آخرت میں ہوگی لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر مشکل کا حل جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کیا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل معاملہ پیش آتا فوراں نماز پڑھتے وہ نماز پر ایک بوجھ نہیں رہے گا بخاری اور مسلم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا پوچھا گیا پھر فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا پوچھا گیا پھر فرمایا اللہ کی رام جہاد کرنا جہاد کرنا فرما اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ بعد میں ہیں پہلے اپنی نمازیں درست کر لیں اور وقت پر پڑھیں اور یہ جو وقت پر پڑھنا ہے نا اگر اس کی عادت ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی ہوتا کیا ہے نماز کا وقت ہو گیا نا ہم ٹال رہے ہیں ٹال رہے ہیں ٹال رہے ہیں نہ تو جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہو رہا ہے ٹالنے کی وجہ سے اور نہ نماز ہماری ٹھیک ہوگی پھر کیونکہ جو نماز دیر سے پڑھی جائے گی اس میں خشو ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ حضر کے آخری ٹائم پہ اٹھیں کیسے خشو آئے گا ٹینشن تو یہی رہے گی کہ سورج نہ نکل آئے یا نکل نہ چکا ہو کوئی بھی نماز جو تاخیر سے پڑھیں گے آپ وقت گزار کے پڑھیں گے وہ خشو سے خالی ہو جائے گی خود بخود آٹومیٹیکلی فیکی ہو جائے گی اس لیے کوشش کریں یعنی اگر آپ خشو لانا چاہتے ہیں تو پہلی کوشش کہاں سے شروع ہو کہ وقت پر اور اول وقت میں حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھ جائے گی یعنی سلب ہو جائے گی وہ خشو ہے یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشع نظر نہ آئے گا بہت سے لوگ نماز پڑھیں گے مگر کوئی خاشع نظر نہ آئے گا حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ داڑی کے بالوں سے کھیلتا جا رہا ہے اس پر آپ نے فرمایا لو خشع طلبہو خشع جوارحہو اگر اس کے دل میں خشو ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشو تاری ہو جاتا ظاہری خشو جب آتا ہے جب دل میں خشو دل اللہ کے آگے جھکا ہوا اور اگر دل دنیا کی یادوں میں اور دنیا کے قصوں میں مشغول ہو تو پھر خشو نہیں آسکتا خشو کا لفظ بولتے ہی آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے سکون آجزی ایک لفظ میں ہو تو سکون اور دوسرے میں ساتھی آجزی بھی سورة الانبیاء پیغمبروں کی صفات میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَانُوا لَنَا خَاشَعِن یہ سارے پیغمبر ہمارے لئے خشو کرنے والے تھے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ خاشع ہونا جو ہے آجز ہونا اور اللہ کے سامنے آجزی اختیار کرنا یہ پیغمبروں کی صفات میں سے رہا ہے سورة الانبیاء کی آیت نائنٹی اور اس میں بھی آپ دیکھئے کہ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشَعِن کہ وہ بھلائیوں میں بہت جلدی کرتے تھے يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے حالانکہ وہ پیغمبر تھے پھر بھی محض رغبت نہیں تھی خوف بھی ساتھ تھا وَكَانُوا لَنَا خَاشَعِن اور وہ ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر خشو صرف نماز میں ہی جھکنے کا نام نہیں یا صرف نماز کی حد تک آجزی اختیار کرنے کا نام نہیں بلکہ اس کے علاوہ عام روز مرہ زندگی میں بھی یہ اخلاق پیدا ہونا چاہیے یا عام روز مرہ زندگی میں بھی ہمارے اندر یہ کردار پیدا ہونا چاہیے اب جب سکون کی بات ہوئی کہ کانُوا لَنَا خَاشَعِن اور خشو کا معنی اگر سکون کیا جائے اور آجزی کیا جائے تو عملی زندگی میں کہاں کہاں یہ نظر آئے گا اور کس کس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم نماز میں لطف اٹھاتے ہیں تو ایک نماز کا اچھا پڑھنا آئندہ کی نماز کے لیے خود بخود انتظار کی کیفیت پیدا کر دیتا کیونکہ آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوتا ہے اور اگر ایک نماز آپ نے خراب پڑی تو اس کے بعد دل پہ بوجھ پڑتا ہے اس بوجھ سے ایک گلٹ آتی ہے اور پھر انسان کہتا ہے کیا فائدہ پتہ نہیں پچھلی کا کیا بنا اب اگلی کیا پڑھوں بس وہ ایک پھر دگمگانے کی اور کش مکس کی کیفیت پیدا ہو جاتی تو ہر نماز اپنی جگہ اہم ہے اور ہر نماز کے اندر ایسی کوشش ضروری ہے جو اگلی نماز کے لیے ایک تیاری بن جائے یا ایک گراؤنڈ پرپیر کر دے یا اس کے لیے ایک بنیاد بن جائے وہ خشو صرف نماز میں ہی تو نہیں رہتا نا نماز میں ایک کیفیت تاری ہوئی اس کے بعد آپ عام زندگی میں لوگوں سے معاملہ کر رہے ہیں تو اب اس میں کچھ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے نا ٹھیک ہے اس لیول کی تو نہیں لیکن اس کا اثر زندگی کے دوسرے معاملات پر بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ نماز یہ ہے یہ ہماری پوری شخصیت کو ریفارم کرتی ہے اس کی اصلاح کا سبب بنتی ہے نماز کے اندر کی کیفیت باہر پر اثر انداز ہوتی ہے ٹھہراؤ آنے لگتا ہے نا کسی ایک کمنٹ ہے دو چیزیں اگر ہم خود میں پیدا کر لیں تو دین کے کام میں آسانی ہو جاتی ہے ہر ماحول میں پرسکون بیٹھ کر دیکھنا اور ہر عادت اور طبیعت کے لوگوں سے ملنا اور نارمل رہنا یہ ہے وہ تاثیر جو نماز کی خوشو سے آپ کے معاملات پر پڑھتی ہے یہ لکھتی ہے کہ دو تین مواقع جن کا مجھے تجربہ ہوا ایک تو یہ کہ قریبی رشتدار کے انتقال پر جانا ہوا کچھ بتانے کی کوشش کی لیکن ایک مطبر خاتون نے سختی سے خاموش کرا دیا میں نے اپنا قرآن لیا پڑھتی رہی سوچتی رہی اور واپس آگئی سوئم پہ گئی تو کتاب میرا جینا میرا مرنا ساتھ لے گئی خالی صفحات پہ اپنا پیغام حمدردی لکھا اور یہ کہ جو بھی یہ کتاب پڑھے دوسروں کو بتایا اور مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرے یہ چھوڑ کر آگئی یعنی میسیج کے ساتھ کتاب دو مہینے بعد فون آیا ان کی بہو کا کہ جو بھی لوگ دوسرے شہروں سے آئے ہیں میں نے پڑھ کر کتاب سنائی ہے ہر کوئی کتاب کا مطالبہ کر رہا ہے جتنی کتابیں انہوں نے مانگی بھجوا دی لے جانے والے نے بتایا کہ ہر کوئی یہ کتاب لینا چاہ رہا ہے اور میری بیوی ہر ایک کو کتاب سناتی ہے کام ہو گیا اگر یہ اس مطبر خاتون کی بات نہ مانتی اور اس وقت علج پڑتی تو اس صبر کا یہ جو پھل ملا ہے یہ نہ ملتا کتنا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اس وقت تو بہت سخت تکلیف سے گزرتا ہے انسان اور ہم عام طور پر جلہ اٹھتے ہیں کہ نہیں مجھے تبلیغ کا موقع نہیں ملا اور اتنا اچھا موقع چلا گیا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اگر قبول کرنا آجائے نا ہمیں تو زندگی پر لطف ہو جائے موقع مل گیا الحمدللہ نہیں ملا تو اس میں بھی کوئی مسئلہ تو ہوگی ضرور میں اس حال پہ بھی راضی ہوں میں نے کوشش کر لی اگر چانس نہیں ملا کوئی بات نہیں لیکن کوشش نہیں چھوڑی جب ہم جھلا اٹھتے ہیں اور اپسٹ ہوتے ہیں تو اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم پوزیٹیولی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کوشش ترک کر دیتے ہیں جو کوشش چھوڑتے ہیں تو اگلا نیکی کا موقع ختم ہو جاتا ہے اور کوشش پر آمادہ رہنا اور صبر کی کیفیت بھی دراصل خوشو سے آتی کیونکہ نماز بھی تو صبر کا نام ہے نا یعنی آپ نے بولنا نہیں آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا آپ نے ہلنا نہیں میں تو سمجھتی ہوں کہ ہلنے سے رکنا سب سے بڑا صبر ہے نماز کا ورنہ باقی جتنی بھی کیفیات آتی ہیں ان سب کو ہم ہل جل کے وہ بیلنس کر لیتے ہیں یعنی نیند آئی ہے اونگ آئی ہے اور کوئی بوریت ہوئی ہے کچھ تو وہ ہل کے آگے پیچھے کر کے جھوم جھام کے آنکھیں بند کر کے تھوڑا ریلیکس کر کے تو وہ جو کیفیت تاری ہونی چاہیی تھی وہ ہونے نہیں دیتے ان کا ایک اور تجربہ ہے لکھتے ہیں کہ اسی تجربے کے بعد یعنی جس تجربے کا انہوں نے پیچھے ذکر کیا ہے جب دو تین منٹ ملیں کچھ نہ کچھ کارڈ پر لکھ کر رکھ لیتی ہوں چونکہ یہ پریکٹیکل ٹیپس ہیں نا تبلیغ کی اس لیے میں اس کو آپ سے شیئر کرنا چاہتی اور جہاں جاؤں لے جاتی اس وقت نہ بھی لوگ پڑھیں تو بعد میں ضرور پڑھتے ہیں مسئلہ نے بنایا کہ اللہ تعالی کا شکوہ اور اندر لکھا ہوا ہے اللہ تعالی کا بندوں سے شکوہ اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا فرمایا میں اور جن و انس عجیب معاملے پہ ہیں پیدا میں کرتا ہوں عبادت کسی اور کی رزق میں دیتا ہوں احسان مند کسی اور کے صحت اور قوت میں دیتا ہوں شکر گزار کسی اور کے اب یہ شرک کی نفی کا ایک پیغام ہے تو اسی طرح اگر آپ کہیں پر بھی ہیں اور گفتگو شروع ہوتی تو آپ کیا کہہ کے انٹرڈیوز کرائیں گے یہ کارڈ ہے میں نے بنایا مجھے یاد بہت اچھی لگی آپ بھی پڑھ کے دیکھیں بہت اچھے انداز میں ہلکے پھل کے انداز میں لیکن اگر آپ کے اپنے بیگ میں کوئی چیز نہیں دینے کو محض باتیں ہی ہیں تو ابو شاید اتنی افیکٹیو نہ ہو اور یہ جہاں رہ جائے گا جہاں کوئی پڑھے گا کچھ نہ کچھ ضرور سوچے گا اور ایک چھوٹا سا ہلکا سا میسج ہے جس میں کچھ خرچ بھی نہیں آتا آنکھیں کھول کے جو نماز پڑھنا ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو نماز حصل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے اگر کسی سے ملاقات کے وقت آپ آنکھیں بند کر لیں تو اسے دیکھ کر کیا محسوس ہوگا یعنی آزر امیجن کریں نا کہ آپ کسی سے مل رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کو دیکھی نہیں رہا یا سر نیچہ اس طرح کیا ہوا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ فیل ہی نہیں ہو رہا تو اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آنکھیں کھڑے اور آنکھیں بند کر کے کھڑے ہیں اور آپ یقین کیجئے کہ جو ہی آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو آپ اپنے خیالوں میں خود بخود کھونے لگتے ہیں وہ ایک ریلیکسیشن کی کیفیت ہوتی ہے نا فورا حتیٰ کہ میں نے یہ تک تجربہ کیا ہے کہ اگر میں نے سجدے پر نگاہ اگر کانشنسی نہیں رکھی ذرا سی نگاہیں پھیری تو یوں لگا جیسے گئے یعنی اگر غور سے سجدے کی جگہ کو فالو کیا جائے تو اس کا ایفیکٹ اور ہے اور اگر ذرا سے بھی نگاہیں جیسے ہوتی ہیں نا کہ فوکس نہیں رہتی اور آپ ادھر ادھر ذرا سے ان کو ڈیلا کر دیتے ہیں تو اس سے بھی ایک دم یوں لگتا ہے شیطان نے اچھک کے لے لیا اپنا حصہ فوراں خیال بھٹکنے لگتا ہے یعنی آنکھیں بند کر کے اگر آپ اپنی پوزیشن پر بھی غور کریں ابھی تجربہ کر کے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے بارے میں بھی لاؤسٹ ہو جائیں گے کہ آپ کی پوزیشن کیا تو کسی سے ملاقات کے وقت آنکھیں بند کر لینا یہ ملاقات کے عدب کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان کھڑا ہو تو ایک اچھے حال میں کھڑا ہو انسان کے اندر جب بے سکونی ہوتی ہے تو انسان پھر سکون لغویات میں تلاش کرتا ہے پھر وہ لغو کی طرح مائل ہوتا ہے لیکن جب اپنے ذات کے اندر ٹھہراو آ جاتا ہے سکون آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کو ایسی چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی اس کا اس میں پھر دل ہی نہیں لگتا نماز میں جب آپ سجدے کی جگہ پر دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کا جو اپنی پوزیشن ہے وہ بھی بہت بالنسٹ ہو جاتی نہ تو آپ بہت زیادہ سر جھکا بیٹھتے ہیں نہ آپ سر زیادہ اٹھا سکتے ہیں یعنی بالکل ایک صحیح انگل پہ آپ جا کے عدب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں انسان کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے عبادت کا جذبہ اور جھکنے کا لیکن انسان کی جو انہ ہے اور سرکشی ہے وہ اس کو ختم کر کے رکھ دیتی اصل میں نماز میں ایک طرح سے وہ آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے سکون سے کام کرنے کی بھی کیونکہ موجودہ دور کی جو زندگی ہے اس میں ہر طرف حرکت ہی حرکت ہے شوری شور ہے ہنگامہ ہے آج کے دور کی زندگی ایک فاسٹ لائف ہے نا ایک ہنگامہ خیز زندگی اس میں شعوری سکون حاصل کرنے کے یا شعوری سکون کی کیفیت تاری کرنے کے موقع بہت کم آتے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ نیشنلی آپ کو ایک انوائنمنٹ مل جائے پیسفل نماز بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو محنت لگتی ہے سکون تاری کرنے کی اپنے اندر ایک خاموشی اور ایک ٹھہراؤ پیدا کرنے کی تو جب نماز کے اندر آپ کانسنٹریشن اختیار کرتے ہیں یا کانسنٹریشن لانے کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی میں جو دوسرے کام ہیں ان میں بھی آپ کو کانسنٹریٹ کرنے کا بہتر موقع ملتا ہے یعنی ایک کانسنٹریشن ایکسرسائز بھی ہے یہ بہت سے طالب علم کیا یہ سوال نہیں کرتے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے خیالات ہی دردر بھٹکتے رہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں بچپن سے ایسی کوئی ایکسرسائز کرائی ہی نہیں گئی بچوں کو جب ہم نماز شروع کراتے ہیں تو ہم صرف اس پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ دو چار سجدے ڈالنے لگ گئے ہیں یہ نہیں کوشش کرتے کہ ان کو اس طرح سکھائیں اگر آپ سب اپنے اپنے گھر میں یا آس پاس جو بھی ہو بچوں کو نماز پڑھتا دے کہ صرف پیانے سے تھوڑی سی بات کریں کہ نماز میں آپ نے صرف اس جگہ دیکھنا ہے میرے خیال ہے کہ بچوں کے اندر بھی جو ہائپر ایکٹیوٹی ہے ہر وقت اچھلکود، ہنگامہ اس کو بھی اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اگر دن میں پانچ دفعہ وہ ٹک کے ایک جگہ چاہے چند لمحوں کے لیے ہی وہ دیکھیں ایک خاص مرکز پر آپ کو بتا کہ ہپناٹائز کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ایک نکتے پر دکھاتے ہیں نا ایک نکتے پر کہتے ہیں کہ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ یہ جو ہائپر ایکٹیوٹی یا بیچینی کا جو ہے یہ پورے دنیا اس کا شکار ہو رہی ہے اور پاکستانی قوم کو بھی اگر آپ دیکھیں اوورال تو ہم ایون کلاس میں میں اکثر دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں نا کہ آپ سٹل ہو جائیں تھوڑے تھاکہ آپ پڑھ سکیں تو جیپین میں بچوں کے پر وہ کہتے تھے کہ ان کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت امپلسیو ہے اور ایک دم یعنی فورن ریائکشن کرتی ہے تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ان کو کس طریقے سے سیلف کنٹرول کرنا سکھائیں اور اس میں انہوں نے کچھ ریسرچز کر کے کہا تھا کہ اگر یہ صبح میں کوئی ریدم والی چیز باوازے بلند پڑھیں اور نیچر کے زیادہ قریب جائیں اور میں یہ سوچی تھی کہ اللہ سمانت اللہ کتنی خوبصورتی سے ایک سیلف کنٹرولنگ کا ہے کتنا خوبصورت ایک 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 ویپمنٹ دے رہے ہیں ایک سٹریٹیجی دے رہے ہیں کہ بس یہ اگر کریں اور تلاوت ہے اور پھر فوکس ہے کہ ایک فوکل پائنٹ پر اور اگر اس طریقے سے بچوں کی تربیت کی جائے تو نو ونڈر کہ انشاءاللہ اگلی جنریشن جو ہے وہ تو کم از کم سکون والی کیا ہے اور جو امپرسیب بیہیوئرز ہیں وہ نہ ہو پائیں خشو کا اثر ہمارے باہمی قریبی تعلقات پر بھی پڑھنا چاہیے قریبی رشتہ داروں دوستوں ملنے جلنے والوں سے معاملہ کرتے وقت ہمارے اندر آجزی انکساری سکون اور خشو کا مظاہرہ ہونا چاہیے جب انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے یا دین کی طرف آتا ہے تو لازمی طور پر دل میں کھل چل پیدا ہوتی ہے جیسے پانی کے اندر آپ ایک پتھر پھینکتے ہیں تو اس سے ایک شور اٹھتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ پتھر نیچے اترتا ہے تیہ میں جا کے بیٹھتا ہے پھر وہ جم جاتا ہے وہاں پھر اس پر کائی آنے لگتی ہے پھر اگر کوئی اس پر پاؤں رکھے وہ تو پھسل سکتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تو بلکل اسی طرح ہمارے اندر بھی ایک ایسا سکون اور ایک ایسی کیفیت آنی چاہیے کہ ہم کسی کی بات کے جواب میں کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت پڑھ کر یعنی اس خشو کا اثر زندگی پر پڑھنا چاہیے نا نماز میں کیا ہوتا ہے دل میں اللہ کی یاد ہے زبان پر اللہ کا ذکر ہے اور ایک ٹھہراؤ ہے تو بلکل اسی طرح نماز کے بعد بھی جب ہم زندگی کے عام معاملات اختیار کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے خاموش لمحات میں اس کا ذکر ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ہمارے پوری شخصیت کے اوپر ایک ٹھہراؤ نظر آنا چاہیے یعنی یہ سکون ہمارے چہروں پر ہماری چال میں ہمارے معاملات میں ہماری ہر چیز میں محسوس ہونا چاہیے تب ہم اسلام کے صحیح نمائندے ہوں گے پیس یعنی ایک اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا مقام بھی ہے یہاں پر افلاح اور فلاح میں کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی ہے تو دنیاوی اعتبار سے کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے کسی بہت بڑے سٹیٹس کے حامل ہو جائیں اصل کامیاب انسان وہ ہے جس کے اپنے اندر سکون اور جس کی زندگی میں ایک خاص قسم کا وقار ہے وہ کہیں پر بھی ہے من پسند حالات میں ہے یا نا پسندیدہ حالات میں ہے لیکن وہ ٹھہرا ہوا ہے طوفان آرہا ہے آنڈھی آرہی کچھ آرہا ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے وہ پرسکون ہے اس میں ایک جمعہ ہے یہ ہے دراصل کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی تو کل پتہ چلے گی لیکن آج اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ کیا یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس میں پھر آپ دیکھیں کہ اس کا اثر آپ کی گفتگو پر بھی پڑے گا آپ کے معاملات پر پڑے گا لیندین پر پڑے گا حتیٰ کہ لسننگ کی حیبٹ جو ہے اس پر بھی پڑے گا کہ ہم سکون سے سنیں گے ورنہ کیا ہوتا ہے آدھی بات سنتے ہیں اور آدھی بات سننے سے پہلے ہی جواب بھی شروع کر دیتے ہیں اور یہاں سے معاملات میں گڑ بڑ اور جگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور سنانے والے کو چپ کر آنا پڑتا ہے کہ ایک دفعہ سنو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخصیت میں گہرائی پیدا ہوتی شیلونس ختم ہوتی جو گہرہ برتن ہوتا ہے تو اس میں اگر پانی ہو تو جتنے بھی آپ اس کو ہلائیں چلکائیں جتنے بھی اس کو جھٹکے لگائیں کیا ہوتا ہے باہر نہیں آتا تو اندر ہی اچھل کے اندر ہی بیٹھ جاتا ہے لیکن جب شیلو برتن ہوتا ہے کم گہرہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا پانی بھی اس کے اندر نہیں ٹک کے رہتا ہے فوراں باہر چھینٹے آتے ہیں خشو کے ساتھ پھر روپ بھی آتا ہے صورت عیسی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وجیہن فی الدنیا والا آخرہ تو پھر وہ ایک وجیہ شخصیت جو ہے وہ جنم لیتی ہے اب آپ دیکھیں کہ اتنی ساری صفات ہیں سب سے پہلے خشو کا ذکر کیوں آیا کیونکہ اگر یہ پیدا ہو گیا تو باقی چیزیں خود بخود پیدا ہوتی جائیں گی نماز میں اگر وہ خاشے ہیں تو عملی زندگی میں جتنی بھی ٹمٹیشنز ہیں جتنی بھی ڈسٹریک کرنے والی چیزیں ہیں ان سے وہ بچنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو گئی اس لئے لغض سے بھی عیراز کر رہے ہیں کیونکہ اگر نماز میں خشو نہیں تو لغض سے بچا نہیں جا سکتا پھر جب لغض سے بیزاری ہوتی ہے تو کچھ کرنا تو ہے اس لئے تذکیہ کے کاموں کی طرف ان کی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں اچھائی اور بھلائی اور خیر کے کاموں میں سرگرم ہو جاتے ہیں پھر ان کی خاص ذاتی زندگی میں بھی بہت طہارت اور پاکیزگی ہے پاک دامنی ہے حیاء ہے باوجود اس کے کے معاشرے کے اندر حرام طریقے موجود ہیں سیٹسفیکشن کے لیکن وان سب سے اجتنبرت قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغب معردون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافزون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غير ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فالائک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم على صلواتهم یحافزون اولئیک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون یقینا فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشو کا طریقہ اختیار کرتے ہیں لغویات سے دور رہتے ہیں زکاة کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں اپنی امانتوں اور اپنے اہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراس میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے سورت المؤمنون کی گیارہ آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ آج ہم اس سورت کی ابتدائی آیات پر بات کریں گے اور ہمارا آج کا موضوع ہوگا نماز میں خشو کیسے پیدا کیا جائے عموماً لوگ شکایت کرتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہماری نمازوں میں خشو نہیں آتا یا نماز پڑھ کر سکون نہیں ملتا یا نماز پڑھتے ہوئے دلوں میں بہت وسوسے آتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات کی روح سے ہم اپنی نمازوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور نماز میں خشو پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے اللذینہم فی صلاتہم خاشعون وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشو رکھتے ہیں خشو اختیار کرتے ہیں خشو کا لفظ خیشین این سے ہے جس کا معنی ہے سکون ایسی نماز جس میں سکون ہو دل کے اندر بھی اور ظاہری حرکات میں بھی یعنی دل میں اللہ کا خوف ہو اللہ ہی کی محبت ہو اللہ کی طرف دھیان ہو اور دل کے اندر یہ احساسات اتنے گہرے ہوں کہ انسان کی ظاہری رویے میں بھی نظر آ رہے ہوں اس کے آزا پر بھی ان کا اثر ہو پھر خشو کا معنی کسی کے آگے جھک جانا دب جانا آجزی اور انکساری کا اظہار کرنا بھی کیا گیا ہے تو گویا خشو کا لفظ آتے ہی دل میں پہلا خیال کیا آنا چاہئے سکون ٹھہراؤ ریلیکس آجزی جھکاؤ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشو ہے نماز میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں نہیں دیکھنا ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور آنکھوں کے کناروں سے بھی نہیں دیکھنا جو اس سے بچ جائے گویا وہ خشو کی حالت میں ہیں حضرت عطا فرماتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خشو ہے یعنی نماز میں بے وجہ کھجانا یا کپڑ ٹھیک کرنا ہلنا جلنا آگے پیچھے ہونا کبھی ٹانگ اٹھانا کبھی انگلیاں مروڑنا کبھی کچھ کرنا کبھی ایک ٹانگ پر بوجھ ڈال کے کھڑے ہو جانا یہ سب چیزیں خشو کے خلاف ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کریں یعنی بندہ جب رب کی طرف متوجہ رہتا ہے تو رب بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالی اس سے رخ پھیر لیتے ہیں یعنی آپ کا دھیان اگر اللہ کی طرف رہا تو اللہ کی توجہ بھی آپ کی طرف جو ہی آپ نے ادھر ادھر مو کیا توجہ کی اللہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو یعنی نماز کو خشو کیا ہے نگاہیں سجدے کی جگہ ہوں اگر آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں تو یقین مانے آپ کی نماز میں خوش ہوا جائے گا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے زیادہ خوش ہوا آتا ہے جو کہ غلط فہمی ہے ایسا کرنا پسندیدہ بھی نہیں لگتا بہت آسان ہے یہ کچھ چیز نظر نہ آئے تو ہمارا دھیان زیادہ اللہ کی طرف ہو جائے گا لیکن آج آپ نماز میں تجربہ کر کے دیکھیں جو لوگ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں وہ آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ دیکھنا شروع کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچپن سے ایک طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں کبھی کسی نے ہمیں ٹوکا نہیں کیونکہ ہم سب سے زیادہ مائنڈ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی ہماری نماز کی اصلاح کرنا چاہے عام طرح پر اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز سے روکیں تو وہ اتنا نہیں برا مناتے لیکن اگر نماز کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی کر دے تو ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں غصہ کرتے ہیں کیوں کہا اگر مثلا کسی نے اگر دپٹہ باریک لیا نماز میں تو اسے روکا جائے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں یا اگر تخنے ننگے ہو رہے ہیں اور بتایا گیا یا یہ کہ نماز کا طریقہ درست نہیں ہے اگر اس میں کسی نے تھوڑی سی بھی مداخلت کر دی تو ناقابل برداشت تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ کہنے والے اس لیے عموماً لوگ اپنی عزت بچانے کو دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جو چاہیں کریں پھر کیا ہو سکتا ہے جب کسی کو خود پرواہ نہیں جب کوئی خود اپنی اصلاح نہیں چاہتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے اور بعض اوقات انڈائریکٹلی بیسیوں بار سمجھانے کے باوجود بھی لوگ اپنا طرز عمل نہیں بدلتے تو یاد رکھیں کہ جب تک طریقہ درست نہیں ہوگا خشو نہیں آئے گا تو خشو لانے کے لیے نمبر وان کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اس میں سجدے کی جگہ پہ دیکھنا شروع کریں نماز میں حرکت کم کریں عموماً تو مجھے ٹیلیویجن دیکھنے کا کبھی نہ موقع ملا ہے نہ موقع ہوتا ہے تو اس رمضان میں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں پر ٹیلیویجن تھے تو رات کو حرم کی ترابی آتی تھی تو مجھے بہت ہوتا تھا کہ اتنا قریب ہیں ہم اور وہاں شریک نہیں ہو سکتے تو میں احتمام کے ساتھ تھوڑی دیر لگا کے دیکھتی تھی کہ آج کونسی آیات آ رہی ہیں آج کیا ہو رہا ہے تو اس میں میں نے خصوصی طور پر غور کیا کہ جو امام ہوتے تھے ایسے لگتا تھا کہ پتھر کے بتھ ہیں جو ان کو بالکل کوئی حرکت نہیں اور وہاں سے مجھے اپنی نماز کو چیک کرنے کا احساس ہوا کہ ایک جگہ پر نظر ہے ہمارا حال کے تک کبھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہوتے ہیں کبھی نیچے کر لیتے ہیں کبھی آنکھیں کھول لیتے ہیں کبھی ادھر ادھر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کیا خاک خوشو آئے گا اگر آپ کسی کو خوشو کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی نماز میں بھی آئے گا یا آپ کے پاس اگر کوئی کھڑا ہو تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کیونکہ اس تدبیر نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے آنکھیں بند نہیں کرنی آنکھیں کھولی رکھنی لیکن مسلسل سجدہ ہی کی جگہ پہ دیکھنا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور کم سے کم حرکت ہلنا نہیں ہے یہ دو کام آپ کر لیں تو اندر بھی ٹھہرا ہوا آئے گا اس لیے خوشو کا معنی سب سے پہلے میں نے آپ کو سکون والا بتایا ہے سکون اور جو اس طرح نماز پڑھے اس کی نماز کے بعد بھی اس کو ایک خاص سکون نصیب ہوگا ہم نماز پڑھ کے بے چین اٹھتے ہیں بعض اوقات کیا پڑا کبھی رونے بھی بیٹھ جاتے ہیں یہ وہ فائدہ نہیں یہ رونے دونے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے یہ ایک لیم ایکسکیوز ہوتا ہے رو کہ اپنے آپ کو ہم خوش کر لیتے ہیں کہ ہم رو لیے بس ندامت کی آنسوں نے سب غلطی دھو دی ٹھیک ہے اس سے دھل جاتی یہ غلطی لیکن غلطی کی جب تک اصلاح نہ ہو تو محض رونا فائدہ نہیں دیتا یا محض ندامت فائدہ نہیں دیتی اس لیے دو چیزوں پر خصوصی توجہ کرنی ہے اگر چاہتے ہیں خوشو آئے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ نماز میں خوشو ضروری ہے کس کے لیے کامیابی کے لیے اس لیے آپ دیکھیں کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے سبھی نماز پڑھیں کچھ اور تو وہاں نہیں رہا ہوگا تو اس میں خوشو پیدا ہونے کا ایک قدرتی ماحول ہوتا ہے لیکن عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے کیا پسندیدہ ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ گھر کے اندر والے حصے میں یعنی جتنا عام ایکٹیوٹی والے حصے کو چھوڑ کر آپ الگ تھلگ ہو کر نماز پڑھیں اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ اس سے کوئی بیرونی جو انٹرفیرنس ہے یا ڈسٹریکشن کے اسباب ہیں وہ نہیں رہیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی تو جب ہم سکون کے فارمولے پر عمل کریں گے تو لازمی طور پر پھر ہم نماز میں کچھ اور چیزوں کبھی خیال رکھیں گے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے تو کن چیزوں سے پھر بچنا ہے مثلاً نمبر ایک ہلنا نہیں نمبر دو مختلف سمتوں میں جھکنا نہیں کیسے یعنی یہ نہیں کہ ایک کبھی دائیں ٹانگ پر کھڑے ہو جائیں کبھی بائیں ٹانگ پر کھڑے یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر شروع میں آپ کو بہت لمبی نماز کی عادت نہیں تو مختصر پڑھنا شروع کریں لیکن ہلے بغیر کپڑوں کو بار بار سمیٹے نہیں نہ ان کو جھاڑیں ایسا دوپٹہ یا ایسا لباس نہیں